اسلام علیکم ویورز آج ہم پرانے دوپٹوں کا یوز کر کے بہت خوبصورت سا ڈور میٹ یعنی پائیدان بنائیں گے اسے بنانا بہت آسان ہے آپ کے پاس بھی اگر پرانے دوپٹے رکھے ہوں تو آپ اس ڈور میٹ کو ضرور بنائیے گا تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو فرنس ہمارے پاس یہ شیفون اور جورجٹ کے تقریباً گیارہ دوپٹے ہیں کورٹن کے دوپٹوں کا یوز تو ہم کہیں نہ کہیں کر ہی لیتے ہیں لیکن شیفون اور جورجٹ کے دوپٹوں کا یوز کہیں نہیں ہو پاتا ہے تو شیفون اور جورجٹ کے دوپٹوں سے ہی ہم یہ ڈور میٹ بنائیں گے سب سے پہلے دوپٹوں کو کس طرح سے کاٹنا ہے ہم یہ آپ کو بتائیں گے تو یہ ہم پہلے ایک دوپٹہ لے لیں گے اور دوپٹے کی جو چوڑائی ہوتی ہے یعنی اس کی جو ورث ہوتی ہے اس کو ہم اس طرح سے تین تہہ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کی تین تہہ کر لی ہیں اب ہم اس میں دو کٹ لگا لیں گے یعنی ہمیں دوپٹے کو لمبائی میں تین برابر حصوں میں کاٹنا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں ایک دوپٹے کے تین برابر حصے کر لینے ہیں اب یہ دیکھیں دوسرے دوپٹے میں بھی ہم اس طرح سے تین برابر حصے کر کے کٹ لگا دیں گے یہ ہم نے چوڑائی میں تین برابر حصے کیے اب دو کٹ لگا لیں اور ہم اس دوپٹے کے بھی تین برابر حصے کر لیں گے اسی طرح سے ہم سبھی دوپٹوں کو کٹ کر ریڈی کر لیں گے سبھی دوپٹے تو ہم نے کٹ کر ریڈی کر لیا ہے اب یہ ہم نے تین اسٹرپ لی ہیں یعنی تینوں الگ الگ کلر کے دوپٹوں میں سے ہم نے ایک ایک پارٹ لے لیا ہے اب انہیں ہم برابر کر لیں گے اور ان میں ایک نوٹ لگا لیں گے انہیں ہم اچھی طرح سے باندھ لیں گے یا تو آپ اس طرح سے نوٹ لگا کر باندھ لیجی یا کوئی رابر بینڈ لگا دیجی یہ اچھی طرح سے باندھنے کے بعد اب ہم جس طرح سے اپنے بالوں کی چوٹی بناتے ہیں اسی طرح سے یہ چوٹی بنا لیں گے اب ان دوپٹوں کو ہم چوٹی کی طرح گون لیں گے اب ہمیں اس میں دوسرا پیس جوڑنا ہے اس کے لئے ہم دوپٹے کا دوسرا پیس لے لیں گے اور اس کو دوپٹے کے اندر رکھیں گے اور اسے اچھی طرح سے کور کر دیں گے اور اسی طرح سے چوٹی بناتے جائیں گے اور جہاں بھی جوائنٹ آئے آپ کو اسی طرح سے اس میں جوڑ لگا لینا ہے اور یہ جو دوپٹے کا جوڑ ہے اسے گھوما کر اندر کی سائیڈ ہی رکھنا ہے تاکہ یہ باہر کم سے کم دکھے اور یہاں بھی ہم اسی طرح سے جوڑ لگا لیں گے دوپٹے کو اندر کی سائیڈ میں رکھ کر اچھی طرح سے کور کر لیں گے اور اسی طرح سے چوٹی بناتے ہوئے اسے کمپلیٹ کر لیں گے اور اس جوڑ والے حصے کو گھوما کر ہم بلکہ اندر ہی رکھیں گے یہ ہم نے تین کلر کے دوپٹوں کی چوٹی بنا کر تیار کر لی ہے ابھی لاسٹ ہم اس میں ربڑ بینڈ لگا دیں گے تاکہ یہ کھولے نہیں اب یہ ہم نے سنگل کلر کا دوپٹہ لیا ہے اس میں بھی نوٹ لگا لی ہے اور اب اس کی ہم اسی طرح سے چوٹی بنا کر تیار کر لیں گے تو دیکھیں فرنس ہم نے یہ پورے گیارہ دوپٹوں کی چوٹیاں بنا کر تیار کر لی ہیں اب یہ جو ہم نے دوپٹوں کے آخر میں اور شروع میں ربڑ بینڈ یا نوٹ لگائی تھی انہیں کھول کر ٹھیک کر لیں گے پہلے ہم انہیں نیچے تک کمپلیٹ کریں گے یعنی نیچے تک ہم اس کی چوٹی بنا لیں گے اور یہ جو ایکسٹرا دوپٹہ ہے اسے ہم کٹ دیں گے اور پھر مضبوط دھاگے سے ہم اس کی سلائی کر لیں گے اب یہ ایکسٹرا دوپٹہ کٹ دیں گے اب اسے اچھی طرح سے مضبوط کر کے سل لیں گے اسی طرح ہم سبھی اسٹریپس کو ٹھیک کر لیں گے سبھی اسٹریپس بنا کر ہم نے تیار کر لی ہیں اب ہمیں انہیں سوئی دھاگے کی مدد سے سلنا ہے اب ان کی سلائی کرنے کے لیے ہم اس طرح ہاتھ سے پکڑ لیں گے اور اس طرح سے سوئی دھاگے سے سلتے جائیں گے چھوٹی یا بڑی سوئی جو بھی آپ کو ٹھیک لگے اس سے سلائی کیجئے گا بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ دھاگہ جو ہے مضبوط والا لینا ہے یہ ہم نے نائلون کا دھاگہ لیا ہے اب اسی طرح سے گول گول گھوما کر ہم اس میں سلائی لگاتے جائیں گے موسیقی 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 ایک اسٹریپ ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے اب ہم اس میں دوسری اسٹریپ چھوڑ لیں گے موسیقی یہ دیکھئے اس طرح سے جائنٹ لگا لیں گے موسیقی اور اسی طرح سے سلتے ہوئے اس اسٹریپ کو بھی جوڑ لیں گے موسیقی یہ اسٹریپ بھی سلکر کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم اس میں سنگل کلر کی اسٹریپ کو اٹیچ کریں گے دونے اسٹریپ کو اچھی طرح سے جوڑ کر مضبوطی سے سل لیں گے موسیقی اچھی طرح سے جوڑنے کے بعد اب ہم اس میں سلائی لگاتے جائیں گے موسیقی تو ویورز دیکھئے یہ دور میٹ بن کر کمپلیٹ ہو چکا ہے اسے ہم نے گیارا دو پٹوں سے بنایا ہے اب لاسٹ میں ہمیں اسے اچھی طرح سے جوڑ دیں گے اور اگر کوئی ایکسٹر دھاگا بغیرہ ہوگا تو اسے کاٹ دیں گے سلائی کرتے وقت آپ کو ایک بات کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے وہ یہ کہ اسٹرپ کو بلکل بھی کھیچ کر یعنی ٹائٹ کر کے نہیں لگانا ہے کھیچ کر یا ٹائٹ کر کے لگائیں گے تو دور میٹ کی شیف بگڑ سکتی ہے بہت ہلکے ہاتھ سے سلائی لگانی ہے اور اسٹرپ کو ڈھیلا چھوڑنا ہے اگر آپ ان سب باتوں کا دھیان رکھ کے دور میٹ بنائیں گے تو بہت اچھا دور میٹ بن کر تیار ہوگا تو یہ ہمارا خوبصورت تھا دور میٹ بن کر ریڈی ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو آپ بھی اپنے پرانے دوپٹوں کا یوز کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب پر کے ہمیں آگے بڑھنے میں سپورٹ کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ اللہ حافظ